اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو امیت کرتے ہیں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیاریہ سے ہیں دلیں جی آج کا ویڈیو کرتے ہیں آج کا ویڈیو کرنے سے بہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں یوں کنجوسیاں کر دے ہو اہلی چنگیاں نہیں دلنا تو آج میں آپ کے ساتھ سواد آجے گا بڑی مسئدہ سی ہے ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں اس لئے آپ نے ویڈیو اینڈ سکھ دیکھنا ہے تو جلیں گے اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے میں نے جی دو پیس لے لیے ہیں بریڈ کے تو اس کے ہم کنارے کٹ دیں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی زبادست نا لانچ کے لیے ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں اس لئے آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دو پیسیز بریڈ کے لیے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے کنارے کٹ کر لیے ہیں اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے چوکلیٹ سیرپ یہ چوکلیٹ سیرپ بھی نا بس میں نے گھر میں تیار کر کے رکھا ہوئے تو یہ جونس ہے نا یہ ہمارا ختم ہونے والا تھا تو اب ہم نیاں بنائیں گے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی شیئر کریں گا تو اس لیے پھر آپ نے کمینٹ کر کے ضرور بتا دینا ہے تو یہ چوکلیٹ سیرپ جہاں ہم نے لگا لیا ہے اس کے اوپر میلٹ کر کے اگر آپ کے پاس سیرپ نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ ساوس ویرہ چوکلیٹ میلٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں پھر ہم نے لیا تھوڑا سا دودھ اس میں ہم ڈالیں گے دو چمہ چینی کے یہ اپنے سٹیپ ضرور فالو کرنا ہے اس سے پھر آپ کے جونس ہے یہ نا چوکلیٹ بائٹس بہت بدست اور بہت زیادہ سوف اور فلفی بنیں گی ٹھیک ہو گیا جس میں میں نے ڈیٹ چمہ چینی کا ڈال رہا ہے آپ نے ٹی ایس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اب ہم لیں گے ایک ازت انڈا اس کو ہم سب سے پہلے اس کا توڑ لیں گے اس کو آپ ہلکا سا پھینٹ لیں ہلکا سا دودھ گرم کر کے آپ نے چھولا بند کر دیں پھر دو منٹ کر اس کو ریس دیں پھر آپ اس میں ڈال دیں اس کو ہلکے تھے ہاتھوں سے آپ نے اچھی اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں تو بس اب ہم اس کے کر لیں گے چار پیس آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کار سکتے ہیں میں نے اس کے سرے چار پیس کر لیے تھے یہ دیکھیں ایسے کر کے تو بس اب ہم اس کو ڈپ کر جائیں گے اس والی مکسر میں اپنے انڈے دودھ والے میں تو یہ ہماری چوکٹ والی فرنچ ٹوست تیار ہو گئے ہیں تو بس اب ہم اس کو آپ کی لگا لیں اوئل لگا لیں اس میں آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سب سے پھرائی کر لینا اور آپ ضرور گرمیں بنا کے دیں آپ کو بڑا مزید دار ہی بنیں گے آپ اس کو چائے کے ساتھ بنا کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر کم ہو رہی ہو تو پھر بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں انجوائے کریں بڑا مزا آئے گا آپ کو جب مزا نہ آئے تڑے پیسے واپس ٹھیک ہو گیا اگر دوسری میری ویڈیو جس تک دیکھ رہی ہے سونے ہو تو لائک کرو ویڈیو نو شیئر کرو چینل نو سبسکرائب کرو اپنی پینڈا ساتھ دو پھر میں نے وہ بنا کے میں نے لنچ کے لیے اور پھر چوکلٹ تو کوئی گارہ نہیں پھر ہم نے ویسے ہی دو تین ہی جتنی بچی پھر اس میں ڈپ کر کے تو یہ ہم نے لگ سے بنا لیے میں نے کہا جنے کسی جائز کرنا ناشتہ کر جائے گی بس یہ ہمارے بن رہے ہیں یہ دیکھیں بڑے مدد دیکھیں کتنے سوافٹ ہوئی ہیں پھلے پھلے سے بنے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہوں وہی تاڑے بھی پانی آگیاں ہونا ہے بنا کے پھر میں باہر لے آئی تھی ہی جا باہر بیٹھی ہوئی تھی ابھی تو یہ دیکھیں میں اپنے بھی یہ چائے بنا کے لیے ہیں اور ساتھ مچیوں کو میں نے دو جا مچی دیا ایک بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں آج ہم نے ناشتے میں کیا کیا بنائے آج ہم نے ناشتے میں بنائے تھے آمڈیٹ تھا اور ساتھ میں باقی سب نے تو روٹی کھائی میں نے اپنے لی براؤن بریڈ دی اور ساتھ میں چار اور ساتھ میں چائے یہ تھے ہمارا آج کا ناشتہ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ضرور ویڈیو کا لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے دیروں سارا خیار رکھیں دعاوں میں جا رکھیں اب ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ